اچھا کیا ہے برا کیا ہے اگر برے خطوات پہ چلا گیا تو وہ برے ہی طرف چاہتا ہے اچھے کے طرف گیا تو اچھے کی طرف جاتا ہے تو نیسی لیے بولا گیا نیکی نیکی کو پلٹھاتی ہے برائی برائی کو پلٹھاتی ہے تو یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے تو بہرحال بھائی کے اطلاف بات لوگ بولتے ہیں بھائی ایسا کرے بھائی آرے بھائی یہ سیاست ہے سیاست میں سمجھنا پڑتا ہے ایک آدمی جو سو آپ کے جو سو ظلم کا مخابلہ کر رہا ہے ایک بدنوانی کا مخابلہ کر رہا ہے ساری دنیا میں جس کو جو سو اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا ہے وہ آدمی کو تو لوگ پیچھے پڑیں گے یا تو لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں میرے کو اچھا واقعہ یاد ہے وہ جامع نظامیہ کے جو سہد احمد صاحب ان کے بیٹے کو خطل کر دیئے چونکہ وہ معاملہ و خاف کا تھا آپ سمجھتے ہیں یہ چیز کو ہمارے پاس ماشاءاللہ دوسرے بھی ایک وزل بلوور عرفان ہو گئے ہیں وہ بھی جو سو برائیاں جو سو نکال کے جو بھی جو غلط کامی ہو رہی ہے یا لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں بھی ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے مگر فکی آواز بنے ہوئے ہیں فکی آواز بننے والا کبھی بھی ڈرتا نہیں آپ جیسا کہ عرفان گئے کہ پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں مجلس دیکھئے بھائی جو پڑا لکھا آدمی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو اس میں برکت ہی نہیں ہے اس کی تعلق میں آپ ایم ایسی کرو پی ایسی کرو کچھ بھی کرو ایمان نہیں ہے تو زیر ہویا نہ آپ کی بات میں موازن ہے نہ آپ کی اس میں کچھ ہے ہم تو مجلس کو دن سے چاہتے ہیں دن سے کیا چاہتے ہیں پیدایش سے چاہتے ہیں کس طرح سے پانچ سال کے تھے سیڈی کو اوٹ دو گل کے جاتے تھے ہم کو معلومی نے اوٹ کیا ہوتا ماسومہ بیگم کو سال آر جو سو 1962 میں ہرائے تو آنکر اس کی میریسٹر تھی وہ ہم کو معلوم نہیں نہیں ماسومہ بیگم مرتابات بن کے نکل گئے ہم کو معلوم نہیں نہیں یہ تو اچھنے معلوم تھا 1962 میں ہم مشکل سے 6-7 سال کے تھے مگر جھنڈا بھی آدمی لیے نعرہ بھی ہم لگا رہے تھے وہ ہم پایدائیش سے مجلس ہی ہیں ہم لوگ چاہے یہاں ہو کینڈا بھی میں گیا معلوم ہے وہاں بھی مجلس ہے مگر بعض لوگ کیا ہے جیسا عرفان بولے شرمہ دیں ذرا بولنے کے لیے ارے بھائی مسلمانوں کی شنا اسی سے خائم ہے مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے آس سارے ہندوستان میں حق اور بادت دولوں الہیدہ آئے اگر آپ نہیں سوچیں گے تو صرف دو ہی مذہب ہے ہندوستان میں ہندو اور مسلم اور وہ الہیدگی ہے وہ ضروری بھی ہے اپنی شنات پر خائم رکھنا سو میں پہلے آپ آسائنڈ کیے تھے بھائی کو جیسا خطب اللہ پور کے آپ انسانٹھ ہیں مجلس کے بہترین کام کرے بھائی بہترین کام کرے مجلس کے اور ایسے کھڑے رہے ہیں مجلس کے لیے ہمیشہ اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اور شاہباز بھائی سے بھی ہے ہماری تمام جدے والوں کی گزارش ہے بھائی سوشیل میڈیا کے کھنگ ہے اور آج کل سوشیل میڈیا اس کو چلانا اس کو خائم رکھنا اس کے پیچھر ٹائم دینا ایفرٹس لگانا یہ معاملی بات نہیں ہے ہم چار جسو واتس اپ کے پوست کھائے پریشان ہویا تھے یہ بھی بہت بڑا کامال ہے یہ تو اب کیونکہ مجلس کو سوشیل میڈیا سے ہیڈل کرنا ہے ہم کیونکہ دو چیزیں ذہن میں رکھئے جب تک کہ ذہنی انخلاب نہیں آیا عملی انخلاب نہیں آیا تھا اور دالنا آئے تو پہلے ذہنی انخلاب پیدا کرنا پڑھیں گا پوروں میں وہ جذبہ لے کے باہر نکلیں گے وہ جذبہ لے کے لیے انخلاب پڑھیں گا تو چوبیس میں جسو جو الیکشن ہو رہا ہے دیکھئے وہ سو باتوں کو چھوڑیے کوئی بھی چیزیں وہ نہیں ہیں جسو لیڈر اگر غلط کام کرا تو ہم سیدھا مکہ کو جا کے دعا کرتے یا اللہ ان کو راہ ہدایت دے ہم وہاں کرتے اگر لیڈر ہمارا خراب بھی ہے چونکہ اللہ نے اس کو قائدانہ صلاحیتیں دی ہے زبانِ خلق کو نکھا رہے خدا سمجھو آس سارے ہندوستان میں عصد وی نوی صاحب کون مور رہے ہیں زبانِ خلق کو نکھا رہے خدا سمجھو جو آپ پبلک سمجھ لی تو سمجھو انتا کی طرف سے لوگوں کو دلی محبت ہے ہزاروں لوگ ایسی نہیں جمع ہو جاتے ہم بھلے تو کون آتا یہاں پر لوگ جو سو ہزاروں آتے ہیں اگر وہ کچھ پرسنٹیج کو چھوڑ دیجئے آپ وہ تو ہر جگہ ہے انسانی شطرت میں داخل ہے وہ کہ بھئی جیسے نگیٹیو پازیٹیو تو ہم یہاں اتحاد کے معنی کی بلدہ یہ تھے جیتے میں ہم اتحاد کے معنی یہ بلدہ ہے کہ جو بھی آدمی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے رہو اس کی مدد کر رہا ہے اس کی ٹانگ مت کچھو یہی بڑا اتحاد ہے وہ اگر آدمی غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس ہدایت کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کو ہدایت دے وہ آدمی کو تو بہرحال ایک روشن چراغ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے شاہباد احمد خان صاحب ماشاءاللہ یہ ان کی روشنی میں پورے ڈوکیسوں کام بھی کریں گے انشاءاللہ اور دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ڈر خوف وغیرہ کچھ نہیں ہے ایسے بہدر لوگوں کے ساتھ کام کر کے ایسے جانستاروں کے ساتھ کام کر کے ہم میں بھی جس طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہم جس طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہم جس طاقت درنا خوف کرنا کس طاقت پیدا پوچھا ارے آپ ڈرتے نہیں ساتھ کس سے ڈریں گے موت سے میں اسے نہ بتا اسے نہ بتا جب آنی آئے گی جب موت آئے گی تو ایک ثانیے کے لیے نہ ادھر نہ ادھر تو ہم تو جس طاقت درنے والے نہیں ہے ہم تو موت آئے گیم کھلنے والے ہیں وہ تو وہ ہے ہمارے میں ہر مجلسی میں ہے میرے میں بلکہ نہیں ہے ہم میں ہے یا پورا اور وہ جوش کچھ جسو ہمیں خائم و دائم بھی رکھنے کا ہے تو برحال الحمدلہ شہبہ دمیب خان صاحب کا ہم خلق کی گہرائیوں سے استحبال بھی کرتے ہیں اور ان کی جو کارگردگی ہے اس پر آپ کو زوردست تعلیوں کی گونج میں خراج تحسین بھی بیش کرتے ہیں اور ایسا ہی ہے اگر شہبہ دہا ہی سال تمام یہ آتے رہے تو ایسی سرگرمیاں سماجی چلتے رہیں گی روحانی سرگرمی بھی رہیں گی پھر عملی سرگرمی بھی رہیں گی سیاسی سرگرمی بھی رہیں گی اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی پارٹسپیشن رہے گا ہم یہاں پر اس سے پہلے مائی ہمارے عرفان سالہ الدین صاحب پتن کامپیٹیشن کرائے بہترین کامپیٹیشن نجران گھوڑ رہے وہاں جا کے کروائے اور بینر رہے ایسا خالی بتانے کہ کامپیٹیشن میں ہوا برابر پھر ہم جو سو اے آئی ہم آئی کپ کرایے چلتے رہا تھی مہینے تک اسد و دین اویسی کا سب کپ کرایے پھر فوربال کا جو سو میچ کپ کرایے تو ہم کراٹے کا کرایے حبیب صاحب کا جو سو کراڑے ماسٹر ان کی خیادت میں کراڑے کا کرایے اوپر میرا بولنے کا ماسٹر یہ ہے کہ الیکشن جب بھی جو سو ہوتا ہے ہم دلو جان سے شاہباز بھائی دلو جان سے مہیند کرتے ہیں اور تین تین مہینے تک کھیچ کے لے جاتے ہیں چاکہ پبلک سے رکھ نہ ٹوٹے وہ ہماری جو سو مسلسل نیوز آتے رہتی ہے دیکھئے ہمارا جو سو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے اور یہ آپ لوگاں زبردست تالیوں کی گونج میں یہ کریئے کہ چتے میں کوئی نہ پیدا ہو سکا سوائے مجلس کے نہ کانگریس خائم ہوئی نہ اپوزیشن خائم ہوئی نہ ٹی آر ایس خائم ہوئی نہ ٹی آر ایس خائم ہوئی ٹی آر ایس بنی یہاں پہ جسو ٹی آر ایس بنی ہم بولے صرف ایک ہی جماعت ہے سوائے مجلس کے ہاں کانگریس کانگریس ہم کو نہیں معلوم جانتے بھی نہیں ہم کوئی جماعت ہے ہم جانتے بھی نہیں ہم کو خالی مجلس ملک دیکھئے میں سرسری بولتا ہوں دوتے چیز ہم ختم کریں گے دیکھئے اٹھواردین اویسی صاحب جو ان کا جو ہے سولہ ہزار بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں مشاء اللہ سولہ ہزار بچے آپ اس سپلائز ان کے سکول سپلائز پورے فری پپڑے فری ہانا فری یہ ایسے خوم تیار نہیں ہو رہی گرائیاں اچھائیاں ہر ایک میں ہیں اچھائی کے طرف دیکھنا چاہیے کتنے سکول میں بچے آپ یہ نیٹ کا بھی شروع کر رہے ہیں آئی ایس کی کوچنگ شروع کر رہے ہیں یہ انخلاب ہے جس کو ہم بتا ہے تعلیمی انخلاب پیدا ہو رہا ہے اور یہ بیاکرون سے آ رہا ہے اور ایک ذہن میں رکھئے یہ مجلس کی جو پالیسی ہے لوکل گورنمنٹ کو وہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کو لینا ضروری رہتا جیسا بھائی بتائیں گے وہ اس کی اہمیت ہے یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو اب ارحال ان کی پالیسی سے ہم ہنڈر پرسن اتفاق کرتے ہیں اسدو تین اویسی صاحب اکبرو تین اویسی صاحب اور ہمارے تمام خائدین جس میں ہمارے خائد شاہباد احمد خاندی ہیں ہم جو سب فالورز ہیں پورے ہم دلو جان سے چاہتے ہیں لوگوں کو اور انشاءاللہ تعالی چاہتے بھی رہیں گے میں ہمارے چند بکھرے ہوئے کلمات ادھر ادھر انشاءاللہ تعالی پھر جو سب آپ سے تفصیلی گفتر بودی ہوگی مجلس اتحاد المسلمین جندہ بات